اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریہ سے ہوں گے تو دوستو تین ہفتے پہلے تقریباً ہم نے سیٹ اپ کا وزٹ کیا تھا تو آج پھر ہم ایک بار وزٹ کریں گے دیکھیں گے کیا بچوں کی پروگریس جاری ہے کس نے اگز دیئے ہیں کس نے ابھی نہیں دیئے تو سارا سیٹ اپ آپ کو دکھاتا ہوں جی تو سب سے پہلے آگئے ہیں جی بڑے پیرٹس کے پیج میں یہ دیکھیں جی ییلو رنگ نیک یہ سب رنگ نیک اور راب وغیرہ سن کنور تو ان کی پروگریس آپ کو دکھاتا ہوں جی سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گا یہ سن کنور کے پیر اس نے انڈے دیئے ہوئے جی اگین آپ کو انڈے دکھاتا ہوں جی تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تھرڈ بریڈ کر رہا ہے یہ پیر دو انڈے انہوں نے دیئے ہیں اور دونوں ماشاءاللہ پہ فرٹائل انڈے ہیں امید ہے کچھ ہی دنوں میں بچے نکل آئیں گے تو ادھر سیکنڈ پیر کو دیکھتے ہیں اب یہ بھی سن کنور کا پیر ہے نہیں اس پیر نے ابھی کوئی انڈہ نہیں دیا ہوا اس پیر نے ایک دفعہ انڈے دیئے ہیں اس کے جو بچے نکلے تھے وہ ہم ہے اٹھ پیٹ پر پاہ رہے ہیں ڈے وان سے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کے انڈ میں اس کے بعد آگیا راہ کا پیر انہوں نے ابھی تک انڈے نہیں دیئے پتہ نہیں کیا وجہ ہے باکس میں ابھی بیٹھ رہے ہیں انشاءاللہ انڈے دیں گے نیکسٹ پیر آگیا پھر راہ کا پیر ہے یہ کافی اچھے سائز میں کشمیری راہ انہوں نے ایگز دے دیئے ہیں ایگز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی دو تین دن ہی گزرے ہیں انہوں نے انڈے دیئے دو انڈے دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد آگیا جی بلو ٹر کو آئیٹ کا پیر اس کا بھی باکس دیکھتے ہیں یہ بھی باکس ہی اندر آ جا رہے ہیں انہوں نے ابھی کوئی انڈا نہیں دیا جی یہ آگیا جی روزیلا پیرٹ کا پیر اس کی فیمیل باکس نہیں ہے میرے خیال سے یہ دیکھیں انڈا انہوں نے کوئی نہیں دیا ہوا آگے آگیا یہ گرینڈنگ نیک کا پیر ان کا بھی باکس دیکھتے ہیں نہیں جی انہوں نے بھی کوئی انڈا نہیں دیا ہوا یہ آگیا جی باکس نیک کا میل اور کریمینوں کی اس کی فیمیل ہے دیکھتے ہیں یہ ویسے ہر سیزن سب سے ٹلے آگیا جو دیتے ہوتے تھے اس سیزن انہوں نے اگنی دیا ابھی تب یہ دیکھیں جی کریمینوں کی مادی ہے یہ نیکس پیر آگیا جی وائٹرنگ نیک کا پیر اس کی فیمیل بھی باکس نہیں ہے امید ہے یہ بھی جلدی اگلے کر دیں گے یہ دیکھیں جی ہی میل بھی اس کی وائٹرنگ نیک کی ہے میل بھی وائٹرنگ نیک اس کے بعد ہمارے گرینڈنگ نیک آگے یہ بھی کافی پڑھانا پیر ہے اس نے ابھی تک انڈے نہیں دیئے آگے یلو رنگ نیک کا پیر آگیا جی انہوں نے بھی ابھی تک انڈے نہیں دیئے یہ دیکھیں جی اس باکس میں چوہے آتے ہیں شاید یہ چوہوں کی وائٹرنگ در کے انڈے نہیں دے رہے یہ نیکس پھر گرینڈنگ نیک کا پیر آگیا یہ بھی پیر بریڈ کر چکا ہے پہلے میرے پاس پر ابھی تک پھر اس نے انڈے نہیں دیئے دوبارہ اور اس سے آگے بھی یہ گرینڈنگ نیک کا پیر ہے یہ اگلے سیزن بریڈ کرے گا تو آگے چلتے ہیں اگلے کیل کی طرف چوزے وغیرہ سب دوب میں رکھے ہوئے ہیں یہ سب آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی دکھا دیئے تھے یہ یام سمانی کے چوزے یہ دیکھیں جی سیل چوزے ادھر آ رہی ہے اور اسیل کے چوزے تو چلتے ہیں جی لہ بڑ کے کیج کی طرف تو آ چکے ہیں جی سب سے پہلے پیر کی طرف یہ بلو فشری ہے اور ییلو چسٹ فیشر ہے انہوں نے پہلے بریڈ کی تھی انڈے خراب کر دیا تھی سیکنڈ بریڈ کی تھی تو ان کے سات انڈوں میں سے صرف ایک بچہ نکلا تھا اور یہ دوسرا بچہ میں نے نیچے پسناٹا کا شفٹ کی ہے ان میں کیونکہ ایک بچہ تھا ان کے پانچ تھے ایک میں نے اس میں شفٹ کر دیا ان کا بچہ یہ جو پسناٹا کا پیر ہے انہوں نے پچھلی بار بھی پانچ نکالے تھے اس بار بھی پانچ بچے ہیں چار اس باکس میں ہیں ایک بچہ اوپر والے باکس میں جو رکھا ہے توٹل پانچ بچے یہ اچھی پروگرس دے رہا پیر تو ادھر آ چکے ہیں جی ہمارے تینوں پیر البائنوں کے اس کیج میں ہیں تو فرسٹ پیر کا باکس چک کرتے ہیں جی دو بچے نکلے تھے پچھلی بار اور وہ شفٹ کر دیا یہ اندر وہ بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ جی چھے انڈے ہیں ایک انڈا نیچے والے پیر کا شفٹ کیا تھا پانچ ان کے اپنے ہیں اور پہلا چک نکل آیا جی ماشاءاللہ جس سیکنڈ پیر البائن اور ایڈا اس کا آ چکا ہے اس نے پچھلی بار ایک چک نکالا تھا تین چک نکالے تھے پر دو چک اس کے ایکسپائر ہوگے تھے صرف ایک ہی سروائیو کر سکا اس بار انہوں نے چھے انڈے دیئے تھے پانچ خراب اور ایک انڈا ٹھیک تھا جو کہ اوپر والے باکس میں میں نے شفٹ کر دیا اور یہ تھرڈ پیر جو ہے ان کے انڈے ہم نے فیشر کے نیچے فوسٹر کیے تھے پر ان کے انڈے سب کے سب خراب ہو گئے باقی ادھر جاوا اور فنچ آگئے جاوا نے اس بار کوئی اچھی پروگریس نہیں دی ان میں ذرا بلڈ لائن کا ایشو آگیا تھا میرے پاس ایک ہی بلڈ لائن چلتی آ رہی ہے باقی اب چلتے ہیں جی کوک سیل کے کیج میں یہ دیکھیں جی آ چکے ہیں کلونی میں کافی تداز میں ہو چکے ہیں یہ ادھر بھی یہ دیکھیں بچہ بیٹھا ہے کافی بچے نکلے ہوئے ہیں فریش باقی آپ کو ان کے باکسز مٹکی ہیں اب دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی پہلی مٹکی کھالی ہے جی بلکل یہ دوسری مٹکی اس میں تین بچے نکلے تھے دو بائر نکل چکے ہیں ایک بچہ اندر یہ ابھی یہ دیکھیں جی اب صحیح سے نظر آیا ہے ایک بچہ مٹکی میں ہے دو بائر نکل چکے ہیں انہوں نے انڈے دیئے ہوئے تھے جی انڈا ٹوٹا ہوئے شاید یہ دیکھیں جی چک نکلا ہوئے اس نے تقریباً چھے انڈے یا سات انڈے دیئے تھے ہاں جی پانچ انڈے ابھی پڑے ہیں ایک بچہ نکلا چھے انڈے ٹوٹل تھے نیکسٹ باکس آگیا ہے اس میں بھی پچھلی بار انڈے مجود تھے دیکھ لیتے ہیں جی پانچ انڈے دیئے ہوئے ہیں جی انہوں نے ماشاءاللہ نیکسٹ باکس آگیا جی اس میں بھی فرسٹ ٹائم ایک دیئے ہیں انہوں نے شاید فرسٹ بریڈی کیا ہے یہ ادھر جو ہے یہ ہینٹیم کوکٹیل ہے جی اس میں پیر بنایا ہوئے میرے خیال سے رنگ نیک کی مادی کے ساتھ یہ اس کے انڈے بھی بہت بڑے ہیں شاید یہ جو ایک رنگ نیک کی مادی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے شاید یہ اسی کے انڈے ہوں ہیں بھی انفرٹائل انڈے آگے جی یہ مٹکی بھی کھل دی ہے یہ بھی کھل دی ہے یہ مٹکی میں انڈے دیئے ہیں انہوں نے اس مٹکی میں جی تین بچے ہیں آگے آپ کو دکھاتا ہوں جی روزیلا کے انڈے انہوں نے بھی اگلنگ کر دی ہوئی ہے پہلے انہوں نے دو بار بریڈ کی پر انڈے خراب تھے اب پھر چار انڈے لیے ہمیں ہیں یہ ہیں جی وہ سن کنور کے بچے جو ہمیں ایڈ فیڈ پر پار رہے ہیں یہ تقریباً ایک ماہ سے اوپر کے ہو چکے ہیں تو دوستو جو بھی سارے سیٹ اپ پر چل رہا ہے ریزلٹ جو آیا ہے وہ آپ کو دکھا دیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی تقریباً ایک ماہ بعد کوئی نئی بریڈ آئے گی یا نئے انڈے آئیں گے تو پھر آپ کو سیٹ اپ ویزٹ کروائیں گے ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ